بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ گنام سے جو بہت بڑا مہربان نحایت الرحم اللہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عباوت کے لائک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں معزز زنافر و سامعین آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و مان مرلپا کی خیر و آفیت میں ہوں گے میرے پیارے معزز زنافر و سامعین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں آج کا یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام یا مقیتوں کا وظیفہ ہے اس وظیفے سے جسمانی کمزوریوں کو خاتمہ ہوگا آپ کا جسم موٹا ہنا شروع ہو جائے گا بچوں کی کمزوریاں دور ہو جائے گی بچے سے احتمند ہونا شروع ہو جائیں گے وزن کا بڑھنا شروع ہو جائے گا چہرہ بھی خوبصورت اور موٹا ہونا شروع ہو جائے گا میسانے کی کمزوری دور ہو جائے گی اور دبلہ پن کا شرطیا خاتمہ ہوگا یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اور آپ کو اس وظیفے میں طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کیسے موٹے ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں وظیفہ بھی بتائیں گے کہ آپ کیسے موٹے ہو سکتے ہیں آدھ کا یہ وظیفہ میرے وہ نوجوان بہن اور میرے وہ بھائیوں کے لیے ہے جو بہت سوکے ہیں سمارٹھ ہیں ان کو بہت ساری کمزوری ہیں مسانی کی کمزوری ہے ان کا بشاہ بیچ میں ہی نکل جاتا ہے دبلیپن کا شکار ہیں اور جو بچے پیدا ہوتے ہی کمزوری کا شکار ہیں ان کی مائے بھی ان کے باپ بھی اس وظیفی کو کرنے کے بعد ان کو پیلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی دس دن کے اندر اندر صحت مند ہونا شروع ہو جائیں گے ان کی کمزوریاں بھی دور ہو جائے گی اور ان کے ماں باپ بھی سکون میں رہیں گے اب آپ اس وظیفے کو سننیجے کہ آپ اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں اگر میرے وہ بہن اور میرے وہ بائی جو ہمارے چینل پنیوں آئیں ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل کے انکر کتبہ دیجئے کیونکہ آنے والی ہارے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے آج کا یہ خصوصاً وظیفہ میری وہ بہنوں کے لیے ہے اور میرے وہ بھائیوں کے لیے ہے جن کی شادیہ نہیں ہو پا رہی وہ بہت زیادہ کمزور ہیں ان کے لیے یہ خصوصاً وظیفہ ہے بہت ساری بھائیوں نے گزارش کی تھی اور بہت ساری بہنوں نے گزارش کی تھی کی ہماری سکھے پانی کی وجہ سے ہی ہماری شادیہ نہیں ہو پا رہی آپ ہمیں طریقہ بھی بتائیں اور وظیفہ بھی بتائیں جس سے ہمارا جسم بہت زیادہ ہی بھڑ جائے موٹا ہو جائے ہمارا چہرہ کوکسر نظرانہ شروع ہو جائے اب آپ اس وظیفہ کو سن لیجئے آپ نے الرب علیفت کا بہت ہی پیارنام یا مقیتو کا وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے اس وظیفہ کو لگتار دس دن تک ادا کرنا ہے آپ نے دس دن تک لگتار شہد کا یوز کرنا ہے شہد کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے دودھ کا بھی استعمال لازمان کرنا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پماندی لازمان کرنی ہے بڑے کاموں سے بچنا ہے شیطان کی کاموں سے بچنا ہے آپ نے صرف وصرف دس دن کے یہ وظیفہ کرنے کے بعد بھی آپ نے نماز کی پماندی لازمان رکھنی ہے آپ نے یہ وظیفہ کو عشقی نماز کے بعد ادا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے دودھ کا گلاس لے کھلک لینا ہے اور دودھ کے گلاس کے اندر آپ نے ایک شہد کی چمچ آپ نے ڈال لینا ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے آپ نے عشقی نماز سے پہلے ہی کھانا کھا لینا ہے آپ نے عشقی نماز کے بعد اس وضیفے کو کرنے کے بعد نہ کچھ کھانا ہے اور نہ کوئی ایسی ادویات کھانی ہے جسی وجہ سے آپ کو نقصان ہو حالانکہ آپ پانی پیسکتے ہیں کچھ اور کھا پیسکتے ہیں لیکن آپ نے کھانا نہیں ہرگز نہیں کھانا روٹی آپ نے ہرگی سے نہیں کھانی جس سے آپ کو نقصان ہو اس وظیفے کا آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے دودھ کے کلاس لیکھ لکھ لیا جس کے اندر شہد موجود ہوگا آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے برسکون محول میں اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک سو ایک مرتبہ درودہ ابراہیمی کا وردہ کرنا ہے آپ آپ نے ایک سو ایک مرتبہ درودہ ابراہیم کا ورد آئیسہ آئیسہ کرنا ہے جس میں زبر زیر پیش کی گلتی نہ ہو پائے اور پھر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ یہ اپنی آیت کو ادا کرنا ہے آپ نے یہ دو آیت کو اکٹھے مل کر پڑھنا ہے یہ آپ کی ایک آیت مکمل ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ نے ایک سو ایک بار پڑھ لینا ہے آپ نے پھر ایک سو ایک مرتبہ ہی یا موکیتو کا وزیفہ کرنا ہے یا موکیتو یہ آپ کو الربلز کا نام سکرین پر پھر دکھایا جا رہا ہوگا یہ نام آپ نے پڑھنے کے بعد ایک سو ایک مرتبہ ہی آپ نے پھر دوبارہ عوض بللہ ہیم نے شہیط وانرواجیم بسم اللہ الرومان الرواہیم آپ نے ایک سو ایک مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے لیکن آپ آخر میں اکیس مرتبہ درودہ عبراہیمی کو لازم ادا کریں جب آپ نے اس وزیفے کو ادا کر لیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دودھ کے اوپر تین مرتبہ فرموں کمار دینی ہے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہے یا رب العالمین میں بہت کمزور ہوں یا رب العالمین میں بہت سکے پن کا شکار ہوں یا رب العالمین آپ کے نبیوں نے فرمایا کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے یا آپ کو کبھی بھی جوتے کا تصمہ بھی چاہیے ہو تو آپ میرے سے ہم مانگا کریں آپ نے اللہ رب العزت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں آپ نے رونا ہے گرگرانا ہے آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے اللہ رب العزت کی حمدوسنا بیان فرمانی ہے آپ نے اللہ رب العزت کی تریس بیان فرمانی ہے تو انشاءاللہ آپ لگتار دس سے پندرہ منٹ تک آپ دعا مانگیں آپ روئیں گرگرائیں اللہ رب العزت کے سامنے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں اچھے لفاظوں میں کہیں اگر آپ عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں تو عربی میں مانگیں نہیں تو آپ اپنی زمان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبل مندو فرمائیں گے یہ وظیفے کو ادا کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ پھر دوبارہ آپ نے فموک ماردن یا دودھ کے اوپر آپ نے دودھ کو اٹھا کر پی لینا ہے تین سانسوں میں آہستہ آہستہ کر کے پینا ہے اس وظیفے کو آپ نے لگتار دس دن تک ادا کرنا ہے دس دن کے فوراں بعد ہی آپ کو اس کی اثر دکھنا شروع ہو جائیں گے آپ نے گلت کاموں سے بچنا ہے آپ نے روزانہ روٹین سے خانہ کھانا ہے آپ کو اس وظیفے میں ترتیب بھی بتائی گئی ہے علاج بھی بتایا گیا اور آپ کو وظیفہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی فرق پنا شروع ہو جائے گا آپ کا جسم موٹا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے بچے بھی کمزوری سے دور ہو جائیں گے وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا موٹا ہونا شروع ہو جائیں گے اور دبلہ پن کا شرطی ہے آپ کے سامنے ہم نے علاج بتا دیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے ضوئے ضرور فائدہ حافظ ہوگا اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کمٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حافظ ہوگا اب تغلیت نہ ہی دعاوں میں یاد رکھی گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ